اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویس انور ہے اور سیکنڈ ایر بائیولوجی میں چپٹر نمبر نائن کا ایک چھوڑا سے ڈاپک ہے آہ دیٹس یوززین اپلیکیشنس او بائیو تکنالوجی بائیو تکنالوجی کی جو یوزز ہیں جو استعمالات ہیں اور بائیو تکنالوجی بائیو تکنالوجی کی جو اپلیکیشنس ہیں کہاں کہاں یہ اپلیکیبل ہے کہ اس کے ایریا کے اندر جو ہے وہ اسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اس چپٹر کے اندر بہت سکتے ہیں ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر انڈیویجوی ہم نے دیکھا تھا کہ کہاں کہاں بائیو تکنالوجی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اور کہاں کہاں اس سے فائدہ احصل ہو رہا ہے تو اسے تھوڑا سا سمارائز کریں گے اس چھوڑے سو دوپک کے اندر جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر بات ہوگی ہے بیسکلی اگری کلچر کے اندر اور میڈیسن کی فیلی کے اندر بائیو ٹیکنالوجی کہاں کہاں اپلیکیبل ہے تو پہلا ہمارے پاس جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ماس پروڈکشن آف پروٹینز اب پروٹینز ہمیں پتا ہے کہ پروٹینز وہ شرکچرز ہیں جو کہ امائنا ایسٹ سے بنے ہوتے ہیں امائنا ایسٹ کے پولیمرز کہلاتے ہیں پروٹینز پروٹینی بنانے کی چیز لیوی hole انفرمیشنی ہے وہ کس میں پاؤیا جاتی ہے دی ای نی کے اندر پاؤیا۔ تو ہم نے ایک وہ پڑھا تھا ایک پروسیجر پڑھا تھا جس کا نام تھا ریکومبینئنیٹ تکنالوجی اس ریکومبینئنیٹ اگری ٹیکنالوجی کے اندر ہم کرتے یہ تھے کہ بیکٹیریا کو لیتے تھے اور اس سے ہم نکالتے تھی Plasmid نکالتے تھے اور اس Plasmid کو نکالنے کے بعد ہم اس میں Gap بناتے تھے اور اس Gap کے اندر ہم کسی اور Organism کا جو DNA ہے وہ اٹھا کر ڈالتے تھے تو آپ انسان سے بھی لے سکتے ہیں پلانٹ سے بھی لے سکتے ہیں دوسری Animal سے بھی لے سکتے ہیں وہ جو DNA ہیں اس چھوٹے سے DNA کے پیس کو اس Organism سے نکالنے کے بعد ہم اس Plasmid کے اندر ڈالتے تھے Plasmid کو واپس بیکٹیریا میں ڈالتے تھے بیکٹیریا بہت ساری copies بناتا تھا اور اس ڈینے کے اندر جو بھی انفرمیشن ہے جو بھی پروٹین مناھنے کی انفرمیشن ہے وہ پروٹین ہم بیکٹیریا سے بنواہ رہے تھے تو مال مزیرم پروٹین جے ہیں یہ بہت 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 ایمپورٹن fights Lapmans ہے جو کے بیوٹیکنالوجی کا ہے magic number loss الانٹیلہ مطل primarily لائے ہیں توگر فیلوتی بیا گوارے ہیں ہے آہی چاکہ پروٹین اٹو پروٹین مناھ رہے ہیں فار اگزامپل ہیموفیلیا ایک کنڈیشن ہوتی ہے چپٹر نمبر ایٹ کے اندر آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو پیشن کا بلڈ ہے وہ کلوٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس کلوٹنگ فیکٹر جو ہے کلوٹنگ فیکٹر ایٹ جو ہے نا وہ میسنگ ہوتا ہے اس کے اندر جنیٹیف ڈیس آرڈر ہے جینز جو ہے نا اس کے پاس جو علیل ہوتی ہے وہ ڈیفیکٹیو ہوتی ہے جو ڈی پڑھنگ فیکٹر ایٹ ہے وہ پروڈیوس نہیں کر رہی ہوتی تو ڈیپیکٹیو ہوتی ہے پروٹین جو ہم پروڈیوس کروا سکتے ہیں کسی بھی ہیلدی انسان سے وہ ڈی اینے نکالے جس کا کام ہے ڈی اینے بنانا وہ کلوٹنگ فیکٹر ایٹ بنانے والا ڈی اینے بیکٹیریا کے پلازمن میں لگائیں اور پلازمن کو واپس بیکٹیریا میں لگائیں بیکٹیریا اس نے ملٹپل کاپیز بنا کے دے گا اور آپ کو بہت ساری پروٹینز جو ہے وہ مل جائیں گے ہموفیلیا کی ہموفیلیا کو ٹریٹ کرنے کے لئے تو ہموفیلیا جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے بائی آہ بائی دی پروڈکشن آف کلوٹن فیکٹر اے دوسری چیز اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ہارمون کی پروڈکشن ایک پروٹین کی پروڈکشن ہو گئی اور ایک ہارمون کی پروڈکشن ہو گئی ہارمونز بسیکلی کیمیکل میسنجرز ہوتے ہیں شپٹر نیمبر 3 کے اندر بہت ڈیٹیل میں ہم نے پڑا تو ان کیمیکل میسنجرز کا اقامد ہے بارڈک کے اندر کوئی نہ کوئی میسیج دینا ایک ہمارے پاس ہارمون ہے جس کے نام ہے انسلین انسلین ہمیں پتا ہے کہ بلڈ کے اندر گلوکوز کے لیول کو کم کرواتا ہے تو اگر انسلین کسی کے اندر نہ پروڈیوس ہو رہا ہو تو اس کا گلوکوز کے لیول بہت زیادہ ہو جائے گا بلڈ کے اندر that condition is called diabetes تو ہمیں بتا ہے ڈیابیٹیز کے جو پیشنٹ سے انہیں انسلین دیا جاتا ہے مارکٹ کے اندر available ہے تو یہ انسلین کہاں سے آ رہا ہے یہ انسلین بائیو ٹیکنالوجی کی مدد سے بنوایا جا رہا ہے بیکٹیریا سے کیسے کسی بھی انسان میں سے آپ انسلین منانے والا ڈی ای نی نکالیں پلازمن میں لگائیں پلازمن کو بیکٹیریا میں لگائیں اور بیکٹیریا آپ کو ملٹیپل کاپیز بنا کے دے گا اور انسلین پروڈیوس کر کے دے گا تو ڈیابیٹیز کی ٹریٹمنٹ کے لیے انسلین پروڈیوس کروایا جا رہا ہے سمیلرلی ایک کنڈیشن ہم نے پڑھی تھی دوارفیزم دوارفیزم بیسیکلی وہ کنڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر بچوں میں گروہ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے تو دوارفیزم کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہارمون پروڈیوس کروایا جا رہا ہے اس کا نام ہے سومیٹو پروپن یا جسے آپ گروہ ہارمون کا نام دیتے ہیں اگین کیا کرنا ہوگا خالی ڈی اینے نکالنا ہوگا کسی ہیلتی انڈیویجول میں اسے اور اسے لگانا ہوگا پلازمیٹ کے اندر اور بیکٹیریا آپ کو پروڈیوس کر کے دے گا گروہ ہارمون تو کسی بھی ہارمون کو پروڈیوس کروایا جا سکتا ہے آپ کو صرف وہ ڈی اینے چاہیے جو یہ کام جس کے اندر اس کی انفرمیشن لگی ہوئی ہے اور کسی بھی پروٹین کو پروڈیوس کروایا جا سکتا ہے all you need is the ڈی اینے similarly clotting factor rate کی میں بات بتا چکا ہوں ہیموفیلیا کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے that is called human lung surfactant ہمارے پاس کچھ بیبیز ہوتے ہیں جو کہ premature پیدا ہو جاتے ہیں جو normal gestation period ہے وہ 9 months کا ہے یعنی بیبی کو develop ہونے کے لیے 9 months لگتے ہیں complete development کے لیے بٹ کچھ بیبیز ہیں وہ جو بارن ہو جاتے ہیں 8 month پہ 7 month پہ تو یہ کہلاتے ہیں premature babies اچھا premature babies کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ development complete نہیں ہوئی ہوئی ہوتی تو بہت major ایک جو issue ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو لنگز ہیں وہ جو فلی ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوئی ہوتا ہے تو اب لنگز کے اندر chapter number 13 in first year biology میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ trachea ہوتا ہے trachea کے بعد یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے bronchia میں bronchia جو ہے وہ آگے جا کر further ڈیوائیڈ ہوتا ہے bronchioles میں اور bronchioles کے این کے اوپر ہمیں ایک سیک نظر آتا ہے that is called alveolar sack اس alveoli کے اندر کی طرف جو ہے نا وہ ایک طرح کا material موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے سمجھیں کہ آپ کے کمرے کی جو دیوار ہے اسے اندر سے آپ cover کر دیں کسی پلاسٹک سے یا کسی material سے دویلکل اسی طرح alveoli کے جو inner surface ہے یہ covered ہوتی ہے ایک طرح کے material سے جیسے ہم کہتے ہیں surfactant یہ surfactant جو ہے یہ gas exchange کو جو ہے وہ better بناتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کی جو elasticity ہے اسے maintain کر کے رکھتا ہے alveoli کی جو elasticity اسے maintain کر کے رکھتا ہے تو یہ جو surfactant ہے کچھ babies کے اندر جو ہے وہ surfactant کی deficiency ہوتی ہے surfactant produced نہیں ہو رہا ہوتا جس کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر condition ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں respiratory distress syndrome سانس لینے میں جو ہے وہ problem ہوتی ہے تو اس condition کو treat کرنے کے لیے آپ کو surfactant چاہیے تو وہ surfactant بھی produce کروایا جا سکتا ہے کس سے ہمارے پاس جو bacteria ہیں biotechnology کی مدد سے produce کروایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو different type کی proteins ٹھیک ہے different type کی hormones produce کروایا جا سکتے ہیں with the help of recombinant DNA technology اور کیا ہے بھئی ہمارے پاس اور کیا کیا کام کروایا جا سکتے ہیں اور کیا کیا uses ہیں biotechnology کے diagnosis کے اندر اگر ہم آئے different diseases کو diagnose کرنے کے لیے تو وہاں پہ کیا کیا ہم use کر رہے ہیں biotechnology کا تو ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں DNA probes اب یہ DNA probe کیا ہے DNA ہمارے پاس normally جو ہوتا ہے وہ double stranded ہوتا ہے چیک ہے DNA probe basically ایک single stranded DNA ہوتا ہے یعنی اس میں سے آپ ایک DNA کا سٹرینج ہے وہ تھوڑا سا کاٹ کے نکالنے سپوس ٹھیک ہے تو یہ single strand جو ہے DNA کا یہ use کرتے ہم آئے as a probe اب یہ جو probe ہوتا ہے یہ آئے کسی خاص جگہ پر مائن کرنے والا ہوتا ہے یعنی for example یہ آپ کے پاس ایک normal DNA ہے ٹھیک ہے آئم میں اگر اس DNA کے دو دھاگوں کو الگ الگ کر دوں چیک ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آ کر میرا میں یہاں پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا DNA کا ٹکڑا آ کر میں بٹھا دوں تو بیسکلی میں کیا کروں گا ایک چھوٹا سا DNA کا پیس بناؤں گا وہ DNA کا پیس جب میں چھوڑوں گا تو وہ وہیں آ کر بیٹھے گا جو complementary basis ہوں گے for example اگر یہاں پر لگا ہوا ہے ایڈین گوانین سائٹوسین سائٹوسین ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ وہ آ کر یہاں پر بیٹھے یہاں پر ہونا چاہیے سائمین ٹھیک ہے یہاں پر ہونا چاہیے سائٹوسین پھر گوانین اور پھر گوانین ہونا چاہیے تو یہ جو بیس کا سیٹ ہے یہ complementary ہے تو یہ جو چھوڑا سا DNA کا پیس ہے یہ کہلاتا ہے DNA پرو DNA پروبز کو ہم نے کہاں استعمال کیا تھا DNA پروبز کو بہت سائی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے ایک پروسیجر آپ نے پڑھا تھا جس کا نام تھا پولیمریز چین ریاکشن تو پولیمریز چین ریاکشن کے اندر کرتے کیا تھے یہ ہمارے پاس DNA ہوتا تھا یہ DNA ایک سنگل ہمارے پاس DNA کا molecule ہے تو ہوتا یہ تھا کہ اس کو ہم temperature دیتے تھے temperature دینے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ DNA کے دو دھاگی کیا ہو جاتے تھے تھے تھوڑا سا cool کرتے تھے اور ساتھ میں probe ایڈ کرتے تھے وہ چھوٹے ایک یہ تو ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے یا اس کو کسی اور طریقے سے اس پیشل بنایا جاتا ہے تا کہ اس سے مولیکیو لگایا جاتا ہے جو کہ گلو کرتا ہے تا کہ آپ اس identify کر سکھیں کہ کہ موجود ہے ٹھیک ہے جی تو پروٹینز ہو گئے ہرمونز ہو گئے اور اس کے لاوہ ڈائیگنوز کے اندر ڈی آنی پروپس کی مدد لے لی گئی ہے اس کی کوپی بنائے جاتی ہے فور اگزامپل یہ ہمارے پاس ایک طرح کا بیکٹیریہ ہے اس بیکٹیریہ کے اندر یہ چھوٹا سا سٹرکچر ہے یہ ایک پروٹین ہے جس کو ہمارا ایمیون سسٹم ایدنٹیفائی کر سکتا ہے تو ایسا سٹرکچر کہلاتا ہے انٹیجن تو ایمیون سسٹم اسے ایمیون سسٹم کرے گا اور اس کے خلاف انٹی باڈی بنائے گا اب یہ پروٹین ہے پروٹین بنانے کی انفرمیشن کس میں ہوتی ہے پروٹین بنانے کی انفرمیشن جو ہے جھو ہے یہ نکال لوں گا اس دینے کو میں لگاؤں گا کس کے اندر پلازمیٹ کے اندر حسنگا پلازمیٹ کو لگاؤں گا بیکٹیریہ مجھے اس ڈین اے کی ملٹ پل کاپیز بنا کے دے گا اور اس ڈین اے سے اس طرح کی بہت 71 میں نہیں اور اب میرے پاس پورا کا پورا بیکٹیریے نہیں آیا بلکہ میرے پاس کیا ہی بہت 37 اس طرح کی پروٹین آگیا اگر ہے حسنگل حسنگل اور دیکھیں پروٹین کے ساتھ بیکٹی آپ کا immune system جو ہے نا وہ اسے identify کر لے گا identify کرنے کے بعد کیا بنا دے گا اس کے خلاف antibody بنا دے گا infection بھی نہیں ہوا اور آپ نے antibody بنا لی اب next time جب یہ پورا bacteria آئے گا اپنے پر protein لے کے تو آپ کے immune system نے already اسے identify کیا ہوا ہے اس کے خلاف antibody بنانے کی ability ان کے اندر already موجود ہے تو فوراں فوراں یہ antibody آئیں گی antibodies اس کے ساتھ bind کر جائیں گی اور اس bacteria کو بہت تیزے سے destroy کر دیا جائے گا so this is the concept of vaccine تو vaccines کے اندر جو ہے وہ کچھ vaccines کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی protein کا component جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کوئی cell کا جو component ہے کوئی protein ہے وہ موجود ہوتا ہے تو وہ proteins بنوائی جا سکتی ہیں with the help of biotechnology hepatitis b کی جو vaccine ہے وہ اس method کے ذریعے جو ہے وہ produce کی گئی ہے تو vaccines بنوائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ agriculture کے اندر اگر ہم آئے تو agriculture کے اندر ہم نے دیکھا تھا transgenic plants کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے plants بنوائی جا رہے تھے جو کہ جن کا nutrition content جو ہے یعنی میں نے بتایا تھا کہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ فلان وائٹیمن فلان پلانٹ یا فلان ویجیٹیبل کے اندر ہوتا ہے دوسری پلانٹ یا دوسری فروٹ کے اندر فلان وائٹیمن ہوتا ہے جیسے کہ citrus fruits ہیں ان میں وائٹیمن سی پایا جاتا ہے تو دفرن وائٹیمنز دفرن پلانٹ یا دفرن ویجیٹیبلز دفرن فروٹ یا دفرن ویجیٹیبلز کے اندر ملتا ہے تو بائی ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا یہ جا سکتا ہے کہ دفرن طرح کے وائٹیمنز کو کسی ایک ہی فروٹ کے اندر پروڈیوز کروایا جا سکتا ہے انلیس کہ وہ toxic effect پروڈیوز کرے بٹ کروایا جا سکتا ہے سمیلرلی امائنو ایسے دفرن طرح کے امائنو ایسے دفرن طرح کے فروٹس اور ویجیٹیبلز کے اندر ہوتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ ایک فروٹ یا ویجیٹیبل کے اندر لائے جا سکتا ہے سپوز کریں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کوئی ایک فروٹ آپ نے کھانا ہوگا جس کے اندر سارے کے سارے آپ کے وائٹیمنز اور سارے کے سارے آپ کے امائنو ایسے جو ہے نا وہ پروڈیوز کروایا جا چکے ہوں گے تو یہ کیا جا سکتا ہے ایسے پلانٹس پروڈیوز کیا جا سکتے ہیں جن کے اوپر بیکٹیریا جو ہے وہ اثر نہ کرتا ہو یا وائرس جو ہے وہ اثر نہ کرتا ہو یا فانگز جو ہے وہ اثر نہ کرتا یا ان کے اوپر جو آپ کیمکلز استعمال کرتے ہیں جنہیں ہر بی سائیڈز کہتے ہیں یا انسیکس کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں انسیکلر استعمال کرتے ہیں تو ان کا اثر نہ ہوتا ہو تو ریزسٹنٹ اورگینزم جو ہے ریزسٹنٹ پلانٹ جہاں یہ پروڈیوز کیے جا سکتے ہیں تو یہ کچھ ہمارے پاس دائے ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ فوائد آسکتے ہیں پھر ایک اور ہم نے چیز ڈسکرس کی تھی کہ نائٹروجن فرٹلائزر سری نائٹروجن فکسیشن جو ہے پلانٹ کے پاس یہ ایبیلیٹی نہیں ہوتی کہ وہ نائٹروجن فکس کر سکتے ہیں لیکن بیکٹیریا کے پاس ہوتی ہے تو بیکٹیریا اگر نائٹروجن فکس کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی پروٹین کی مدد سے کر رہا ہوگا کسی نہ کسی انزائن کی مدد سے کر رہا ہوگا اور وہ انزائن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈینے کا ٹکڑا بنا رہا ہوگا تو اگر آپ بیکٹیریا سے وہ ڈینے کا پیس نکال لیں پلانٹ کے اندر لگا دیں تو پلانٹ خود بخود وہ انزائن بنانے لگے گا اور پلانٹ بھی نائٹروجن کو فکس کرنے لگے گا تو اسے نائٹروجن فکس بیکٹیریا کی ضرورت نہیں ہوں گی so there are different there are different different advantages جو کہ ہمارے پاس اگری کلچری کی فیل کے اندر موجود ہیں different طرح کے جو پلانٹ سے وہ کو پروڈیوز کی جا سکتے ہیں with the help of biotechnology تو یہ کچھ ہمارے پاس example zیوی ہیں کہ biotechnology کی مطلب سے food quality جو ہے وہ انہانس کی گئی ہے like soya bean جو ہے وہ develop کی گئی ہے جو پروڈیوز کرتی ہیں mainly ایک طرح کا ایک طرح کا ہمارے پاس unsaturated fatty acid that is known as oleic acid mainly oleic acid produce saturated fatty acid produce نہیں تو آپ یہ بھی کروا سکتے ہیں کہ کسی پلانٹ کے اندر اگر saturated fatty acid ہے تو آپ اس میں صرف unsaturated fatty acid جو کہ oil basically unsaturated fatty acid جو ہیں یہ oil ہوتے ہیں تو پلانٹ جو ہیں وہ main source ہوتے ہیں ہمارے پاس oil کا تو اگر دونوں mix آ رہے تھے تو وہ better نہیں تھا تو خالی unsaturated fatty acid production جو ہے وہ کروا ہی دا سکتے ہیں there are different advantages جو کہ biotechnology سے حاصل کیے دا سکتے ہیں in the field of agriculture and in the field of medicine so this is this is this is it اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں overall generalized اگر ہم بات کریں biotechnology کے فائد سے related تو ہم نے بیکٹیریا سے related پڑا تھا کہ بیکٹیریا میں frost plus کو frost minus میں convert کیا گیا تھا بیکٹیریا سے hormones بنائے جا رہے ہیں protein بنوائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ vaccine بنوائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بیکٹیریا کو mining کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ بیکٹیریا جو ہیں ان سے وہ کیا جا رہا تھا oil spills جو ہوتے ہیں پیٹرول کی جو وہ ہیں ہمارے سمندر ہے ان کی صفائی کے لئے استعمال کیا جا رہا تھا کچھ بیکٹیریا کے اندر یہ ability ہوتی ہے کہ وہ oil کو جو ہے وہ break کر سکتے تو oil eating بیکٹیریا جو ہیں یہ پروڈیوچ کروائے جا رہے تھے یہ کچھ بیکٹیریا سے related تھے پلانٹ سے related ہم ڈسکس کر چکے اینمال سے related اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیفرنٹ ٹائپ نے جو ہے وہ کاؤ ملک کے اندر پروڈیوچ کروائی جا رہی تھی اس کے علاوہ ٹرانسجینک انیمال کے اندر ایسے انیمال پروڈیوچ کروانے کوشش کی جاری جو کہ بگر اور بیٹر ورائٹیز زیادہ ان میں میٹ ہو زیادہ ایک پروڈیوچ کر سکیں زیادہ مل پروڈیوچ کر سکیں یا ایسے انیمال پروڈیوچ کروائے جا رہے ہیں جو کہ ڈیزیز ریزیسٹنٹ جن کے اوپر فلان بیکٹیریا فلان وائرس کا اثر نہ ہوتا ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ٹرانسجینک انیمال سے ریلیٹڈ ہے دین بائیو ٹیکنالوجی اگر ہم بات کریں تو ہم ہم نے دیکھا کہ جین تیرپی جو ہے اس کے اوپر کام کیا جارہا ہے جنرلیٹ ڈیزیز جو ہیں انہیں ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میکنزم ڈیویلپ کیا جارہا ہے اس کے علاوہ ڈیگنوزز کے اندر ہم دیکھا کہ جین سیکوینسنگ جین سیکوینسنگ کے ذریعے آپ ڈی ای نی کو پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں ڈی ای نی کے اندر ڈیفیکٹ ہے اور اس خراب ڈی ای نی کی ورے سے جو پروٹین بنے گی اس کے اندر کیا پرابلم ہوگی اور وہ آپ جو ہے وہ کوویڈ جو وائرس ہے اس کا آر این جو ہے اس کا آر این اس کی ملٹیپل کوپیز بنواتے ہیں اور اسے ڈیٹیک کرنے کہ وہ کسی کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پولیمریز چین ریاکشن سے ہوتا ہے ایک اور چیز جو تھی وہ ڈی ای نی فنگر پرنٹی تھی جو کہ استعمال ہو رہی تھی criminal cases سوال کرنے کے لئے اور parental disputes سوال کرنے کے لئے وہ بیو تکنالوجی کے مطلب سے جو ہے وہ ڈیویلپ کیا گیا تو there are different advantages there are different applications جو بیو تکنالوجی ہیں different fields کے اندر آر so this is it this is about the users next video کے اندر ہم بات کریں گے some disadvantages یا کچھ worries جو ہیں کچھ پریشانیاں جو ہیں جو کہ بیو تکنالوجی سے related ہیں